شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو ویورز آپ کو اپنے چینل ٹپسولوجی میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور آپ کے رکس اور مالو جان میں بے حساب برکتے دیں تو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جو کہ روز بارا زندگی میں آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی اور ان سے آپ کے پیسو کی بھی بچت ہوگی اور وقت کی بھی اچھا آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے کہ آج کی ویڈیو میں میں نے کس کس کے نام لیے ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں تو آپ کمنٹ میں اپنا نام اور اپنا سٹی کا نام ضرور منشن کیجئے گا تو بنا وقت زائے کیے چلتے ہیں آج کی ٹپس کی طرف اچھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید آنے ہی والی ہے اور عید پر تو اکثر خواتین اس طرح کے ہیوی فینسی کام کرواتی ہیں جن میں سلمہ دبکہ نگو کا کام ہوتا ہے اور پھر ان سوٹوں کی صحیح طرح سے کیر نہیں ہوتی تو کچھ ہی مہینوں میں ان کا دبکہ اور کورا جو ہے وہ کالا پر جاتا ہے اور پھر ایسے بھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس طرح کے جو یہ کورے تبکے کے جو کام ہوتے ہیں نگو والے تو ہر کوئی انہیں نہیں کروا سکتا کیونکہ یہ بنوانے جائیں تو بہت ہی زیادہ پیسہ خرش ہو جاتا ہے تو میرے پاس یہ تھا ایک کورے تبکے کے کام والا سوٹ تو میں اس کی بہت کیر کرتی ہوں تو جس طرح میں اس کی کیر کرتی ہوں وہ ٹپ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو جب کبھی آپ اس سوٹ کو تے کریں تو ہمیشہ اسے الٹا کر کر تے کریں جیسے کہ یہ میں اپنا سوٹ الٹی تے کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور پھر اسے کسی بھی بیگ میں ڈال کر سیف کر کر رکھ دیں اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بیگ ہو اگر آپ کے پاس بیگ نہ بھی ہو اس طرح کا تو آپ کسی بھی شاپر میں اسے آرام سے سیف کر کر رکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا یہ مہنگی ہیوی اور فینسی کام کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو اب بڑھتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف اچھا اب آپ کو کپڑے دونے کا وہ طریقہ بتاتی ہوں جس میں سرف کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے لیکن آپ کے کپڑے ایسے چمکیں گے جیسے دھو بھی سے دلوائے ہوں جو بھی کالر وغیرہ پر میل کی تے جمی ہوئی ہے وہ بھی ڈیپلی کلین ہو جائے گی اور کپڑوں پر چمک بھی آئے گی اسے آپ ہر قسم کے سوٹوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بینہ صرف کے کپڑوں کو نیا جیسے چمکانے کے لیے آپ نے پہلے تو کپڑے دھونے والا سابون لینا ہے اچھا آپ یہ مت سوچئے گا کہ سابون سے تو بہت زیادہ کپڑوں کو رگرنا پڑے گا اور بہت زیادہ محنت لگے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں جو آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اس میں آپ کی بلکل بھی محنت نہیں لگے گی اور آپ کو کپڑوں کو بہت زیادہ رگرنا بھی نہیں پڑے گا کوئی سا بھی سابون لے لیں جو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے اچھا جب ہم سابون سے کپڑے دھوتے ہیں نا تو اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے تو بس تین سے چار سابون کے چھوٹے ٹکڑے لے لیں گے اور انہیں پانی میں ڈال کر اچھے سے جوشتے دیں گے تقریباً ایک پتیلی بھر کر پانی ڈالیں گے اور ان سابون کے ٹکڑوں کو ان میں اکا لیں گے اور اگر آپ کے کپڑے کم ہو تو آپ سابون اور پانی کی مقدار اپنے حساب سے لے لیجئے گا تو یہ دیکھیں پانی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور واشنگ ماشین میں نے پہلے ہی بھر کا رکھی ہوئی تھی تو یہ گرما گرم مکلتا ہوا پانی اس واشنگ ماشین میں ڈالیں گے پانی تھوڑا اتیاز سے ڈالیے گا ایسا نہ ہو گرم پانی ڈالتے ہوئے ہاتھ وغیرہ جل جائے یا پھر چھیٹیں آ جائے تو یہ دیکھیں گرما گرم پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں کپڑے دھونے والا سوڑا ڈالیں گے تقریباً دو چمچ کے قریب یہ سوڑا آپ نے اس میں ڈالنا ہے سوڑے سے بھی بہت اچھی صفائی ہو جاتی ہے اور یہ سرف کے مقابلے میں بہت ہی سستا پڑتا ہے تو بس پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے مشین کا راؤن گھومائیں گے تاکہ سوڑا اور سابون آپس میں مکس ہو جائے اب ہم نے اس میں جھاگ بنانے کے لیے ڈالنا ہے شیمپو کوئی سا بھی شیمپو آپ ڈے لیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو میرے پاس تو فیلحال یہ ڈب کا ساشا تھا تو میں یہ ایک ہی ساشا پیک اس میں ڈالوں گی اچھا یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ اس لیے ڈالا ہے کہ اس سے جھاگ بنیں گے اور کپڑوں کی صفائی بھی اچھے سے ہو جائے گی آپ دیکھئے گا جب یہ کپڑے دھل کر آئیں گے تو بلکل کپڑوں سے میل کچیل اترا ہوا ہوگا اور کالر تو اتنے صاف ہو جائیں گے کہ آپ کو انہیں رگڑنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اب one by one کر کے سارے کپڑے جو بھی آپ فرس راؤنڈ میں گھومانا چاہیں وہ ڈالنے ٹاوویل ہے بریان ہے لائٹ کلر ڈارک کلر کے کپڑے جو بھی آپ کو واشنگ مشین میں چلانے ہو وہ ڈالنے اور اسے ایک راؤنڈ گھما دیں اچھا آج کی ویڈیو میں جن کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں ان میں ہیں شاکر حسین ریحانہ زرداب آلیا خان ٹپس والی باجی سید رزوی محمد اسلم ماسون ویلیم ارس بگی بگا آنلی کوٹس فیشن ایئر ونو ون کشمیری فیملی 004 شلنیلہ اسد اٹک اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں تو اس کے لئے اپنے سٹی کا نام اور اپنا نام کمنٹ میں ضرور مینشن کیجئے گا تو بس ایک راؤنڈ گھوم گیا ہے اب میں آپ کو کپڑے نکال کر دکھاتی ہوں پہلے تو میں آپ کو کالر دکھا دوں کہ پہلے کالر کیسے تھے اور اب بینہ صرف کے ہمارے کالر کیسے ہیں اب آپ نے انہیں کھنگال لینا ہے بس دو سے تین بار ہی آپ پانی میں انہیں کھنگال لیں آپ کو ان کپڑوں پر نہ ہی کوئی برشہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی انہیں مسل مسل کر کھنگال لیں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اور لیڈی بلکل صاف ہو چکے ہیں اچھا صرف والے کپڑوں کو دھونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان میں جھاک بہت زیادہ بن جاتے ہیں تو اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کو انہیں بار بار کھنگال لیں کی جھنجٹ بھی نہیں ہوگی اور سابون آپ کا آسانی سے کپڑوں سے نکل جائے گا تو آپ بھی اس ٹپ کو ضرور آزمائیں اور اپنے کپڑے چمکائیں اچھا جب کبھی ہم مارکیٹ سے سمان وغیرہ لے کر آتے ہیں گروسری یا پھر گھر کے راشن وغیرہ کا تو اس طرح کے شاپرز میں سمان آتا ہے جو کہ بہت ہیوی بھر جاتا ہے اور جب ہم انہیں اٹھاتے ہیں تو پھر ان پر صحیح طرح سے گھرا بھی نہیں لگ پاتی اور انہیں اٹھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور اکثر تو ہاتھوں میں بھی درد ہو جاتا ہے تو آج اسی پرابلم کی بھی ایک چھوٹی سی ٹپ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو جب ہمارے گھروں میں پانچ لیٹر والی جو فیلٹر کی پانی کی بوتل آتی ہے اور جب کبھی خراب ہو جاتی ہے تو آپ انہیں ویچ نہیں کیا کریں کیونکہ یہ بھی بہت کام کی ہوتی ہے یہ جو پکڑنے والا ہینڈل ہوتا ہے بوتل کا تو جب آپ مارکیٹ جائیں تو اس ہینڈل کو اس شوپر کے اندر سے نکال دیں ایک سائٹ کو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں لگا دیں اور دوسری سائٹ کو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اور ان دونوں کو اچھے سے بل دے دیں اور اب آپ ان کو اٹھائیں تو یہ بہت ہی آسانی سے ویٹ کو کنٹرول کر لے گا کیونکہ اس کے ہینڈل میں ایک گریپ بنی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر زور بھی نہیں آئے گا اور آپ بہت ہی آسانی سے اپنی ہیوی سے ہیوی شوپر کو پکڑ سکتے ہیں اچھا انڈا چھلتے وقت اکثر خواتین کو پریشانی ہوتی ہے اور انڈا چھلنے کے ساتھ ساتھ جلی نہیں ہٹتی تو پھر انڈا بھی صحیح طرح سے نہیں چھل جاتا تو اس کی بھی ایک چھوٹی سی ٹپ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب کبھی آپ نے انڈا بوائل کرنا ہو تو سب سے پہلے تو کسی بھی پین میں انڈا ڈال دیں اور پھر اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ انڈا اس میں ڈپ ہو جائے پھر اسے بوائل کرنے سے پہلے تھوڑا سا نمک اس میں ڈال دیں اور پھر اسے چھولے پر رکھ دیں بس دس سے پندہ منٹ میں آپ کا انڈا بوائل ہو جائے گا اور پھر کسی بھی چمٹے کی مدد سے انڈا نکال دیں پھر ایک گلاس میں ڈال دیں گلاس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اور اس گلاس کو اچھے سے ہلا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح تو اس سے یہ ہوگا کہ انڈا چھلتے وقت بہت ہی آسانی ہوگی اور آپ کا انڈا منٹوں میں چھل جائے گا اور انڈا چھلتے وقت اس کی جھلی بھی آرام سے اتر جائے گی تو یہ دیکھیں انڈا کتنی آسانی سے چھل گیا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی tips امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگی تو ایک لائک چینل سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں